جی تو فرنڈ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا یہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں جوائے کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ اپنی بزنس کی میٹنگ پلان کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بڑے خوبصورت سے پھول لگے میں ہیں یہ بھی ان کے بارے پوچھتے ہیں یہ کس طرح کے پھول ہیں اور یہ کیا ان کے بارے میں ہیں تو بتائیں سر جی اس وقت میں نے یہاں پہ تقریباً کوئی تین سو قسم کی جو نے فولوں کو کی بیج لگائے ہیں خود لگائے ہیں خود لگائے ہیں یہ میں نے مختلف جگہ سے لائے ہیں سہی 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 یہ میں نے مختلف جگہ سے لائے ہیں سہی 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 پھر اسلام باد سے پھر کچھ جو ہیں باہر سے بھی آئے گئے ہیں کچھ جو ہیں ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے لے کر آیا تھا میں نے ان سے خریدا ہے جو فلوری کلچر جو ڈپارٹمنٹ نے علام اللہ صاحب وہ اس پہ کام کرتے ہیں لہور میں حافظ رشید صاحب وہ کام کرتے ہیں تو اصل میرا اپنا جو اپجیکٹیو ہے اس پورے ایریا کو گلیڈولس اور ٹیولپس سے بڑھ دوں تاکہ یہ فلوں کا ایک باغ بن جائے لوگ یہاں آکے خوشی محسوس کریں ریلیکس ہو تاکہ ان کا جو دماغ ہے نا وہ فریش ہو بالکل اگریباً پچاس پرسنٹ زیادہ تیزی سے کام کریں اچھے محول میں بیسے بھی ہوتا تو وہ یہاں آکے اپنے پلیننگ کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا وہ اپنے میٹنگ کر سکتے ہیں ریلیکس کر سکتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں یہ خوبصورت فلوں کے جو بیچ میں ایک الگ سا ماحول ہے اور اس طرح پانی ہے یہ بھی خوبار جو ہیں وہ مچھلیاں وہاں سوچھلتے ہیں تو اس کا ایک الگ سین پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک ہیون لیشتر ہے تو میں اپنا آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں آپ کو ایک موقع دیا ہے اس ایریا کو ڈیولپ کرنے کا تو اسی طرح سے یہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں تو ہمارا اپنا بھی سسن چلتا ہے ہمارا روزگار چلتا ہے اور میرے سے بہت سارے جو یہاں پر کام کرنے والے ان کا بھی جلتا ہے اور بیک سائٹ پر کسی کے گاڑی چلتی ہے وہ پوری ایک چین بنتی ہے جس سے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہ پورا علاقہ جو ہے اس کی پروموشن بھی ہوگی تو لوگ ہم یہاں پر تشریف لائیں گے وہ ایسے بھی آ جائیں گے انٹریسٹڈ ہو کے بھی آ جائیں گے یا چاہتے ہوئے آئیں یا نہ چاہتے ہوئے پھر بھی یہاں پر انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد یہ خوبصورت ماؤنٹین کی بیچ میں ہیں تو یہ علاقہ جو فول اونگ کے حوالے سے بڑا وہ خوبصورت ہے بڑے محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اگلے سال فول اونگ کا ایک باغ رہنگ ہے زبرت دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ہی خوبصورت ہیں کہ آنکھوں کو ایک بڑی تازگی سے فیل ہوتی ہے ابھی آہستہ آہستہ اس کے اور بھی وہ بیچ لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے سیزن میں اور بھی پھول یہاں پر آپ کو ملیں گے بہت ہی خوبصورت ساتھ یہ لیک اور بہت ہی پہاڑوں کے درمیان یہ خوبصورت سا پوائنٹ بہت ہی خوبصورت